جمع کشمیر کے وزیر اعظم عزت امام محترم المقام جناب سردار عطیق و رحمہ صاحب اپنے فکر انگیز خطاب سے ہمیں دعوت فکر دے رہے تھے دعوت عمل دے رہے تھے حضرات اگرامی اب میں آستانہ آلیہ محبوب آباز شریف حویلیہ کے سجادہ نشین محترم المقام جناب پیر سید مہیدین محبوب صاحب کو پیغام کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت پیغام سے ہمیں نوازیں مارک سید الحمدللہ الحمدللہ اللہذی نزل الفرقان علی محمد لیکون للعالمین نذیرا صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلا آبائہ وآلہ وآلہ وآصہابہ کما یحب ربنا ویرضا بکرہ وحزیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی الرحمن معلم الكائنات ومقصودها صل اللہ علیہ وعلا آبائہ وآلہ وصحبہ وسلم الا ان البدہ يورسو والعداوة تورسو او كما قال النبی صل اللہ علیہ وسلم وامرنا ولقنا بقوله ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل و سلم على سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلا لسیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک و سلم بعدد کل ذرہ مئتا الف مرہ حضرت نقیب الاولیاء صاحب سجادہ حافظ قرآن قاری قرآن امیر شریعت رہبر طریقت حضرت پیر حافظ محمد نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتم القدسیہ مفکر اسلام شہزادہ غوث عاظم حضرت پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتم القدسیہ اور دیگر اکابر مشایخ زعمہ متوسیلین و متعلقین وابستگان سلسلہ عالیہ نقش بندیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ حسین تقریب جس میں شریعت و طریقت کا حسین انتزاج اپنے عنوان کے اعتبار سے منفرد تقریب جو انبیلات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبی وآلہ کے ساتھ خاص کی گئی ہے دوظت س Championship یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا ایمان کے ساتھ گہرہ تعلق ہے اور دانستے صحیح میں فکر سلیم میں یہ بات کسی کے لیے متنازہ نہیں ہو سکتی کہ تعلق رسول اور محبت رسول کوئی متنازہ عام رہے جسے حضور کا تعلق متنازہ لگے جسے تعظیم رسول میں تنازہ ہو وہ اس مشاجرت میں پڑھنے کے بعد ایک حقیقت کو تسلیم کر لے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا وہ مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ خالق و مالک کائنات نے سورہ عراف میں ایمان کی دو نشانیاں بیان فرمائی ہیں فرمایا جو لوگ مصطفیٰ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں وہ مصطفیٰ کی عزت بھی کرنے والے ہیں مصطفیٰ کی مدد بھی کرنے والے ہیں آج قادری ہوں یا جشتی نقش بندی ہوں یا سہروردی شازلی ہوں یا تیجانی قبراوی ہوں یا شتاری طریقت یا کشی سلسلے سے وابستہ افراد اس حقیقت سے گہرہ تعلق سعادت رکھتے ہیں کہ ان کے مشایخ نے اپنے متبسلین و متعلقین کو جو چیز خصوصیت سے تربیت میں عطا فرمائی ہے وہ عدو عشق مصطفیٰ ہے اور آج کی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تقریب اس عامر کی طرف سب کو گواہی مہیا کرتی ہے کہ آقا سے محبت کرنا یہ کوئی حادثاتی معاملہ نہیں ہے سبحان اللہ یہ کوئی ناگہانی معاملہ نہیں ہے یہ کوئی خود ساختہ حقیقت نہیں ہے یہ وہ سنت ہے جو میرے رب کی سنت ہے یہ وہ حکم ہے جو میرے رب کا حکم ہے یہ وہ راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے یہ وہ طریقہ ہے جو صدیق اکبر کا ہے یہ وہ انداز ہے جو فاروق اعظم کا ہے یہ وہ طرز عمل ہے جو عثمان غنی کی ہے اور یہ وہ ازان ہے جو مولا علی کی ہے سبحان اللہ انشاءاللہ ہر شخص اس محبت کو اپنی عادت نہیں بنا سکتا اس کو اپنا معمول نہیں بنا سکتا میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا خبردار محبت بھی موروسی ہے دشمنی بھی موروسی ہے اے عیدگاہ شریف میں جمع ہو کر مصطفیٰ کریم کا میلاد بنانے والو میں تمہیں مبارک دیتا ہوں یہ تمہارا عمل فرادہ نہیں ہے کہ تم آج یہاں جمع ہو کر میلاد کر رہے ہو تمہارے باپ دادا بھی تمہاری پوری نسل بھی تمہارا پورا خاندان بھی یا رسول اللہ کہنے والا ہو گزرائے میں حضرت حافظ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب دامت برکات والکبسیہ کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس محفل کو منعقد کر کے اس وقت ازتراب سے بھرپور اور مسائل سے دوچار اسلامیان پاکستان کی تنظیم ناؤ کے لیے اور ان کو اتحاد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے جو طرز اختیار کیا ہے خدا کی قسم یہ وہ طریقہ ہے جو انبیاء سابقین میں سے امم سابقہ میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا اور وہ کیا ہے عشق رسول کسی بھی سابقہ نبی کی امت کو اپنے نبی کا عشق نہیں ملا ہے یہ صرف امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے خصوصیت نہیں یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے مصطفیٰ پہ کٹ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اس واسطے میں آج حضرت حافظ عبدالکریم صاحب علیہ الرحمہ کے فیضان کی زندہ تصویر دیکھ رہا ہوں وہ جو لوگوں کے دلوں کو رنگ کیا کرتے تھے وہ جو لوگوں کے حال کو بدل دیا کرتے تھے آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کے آستانے فیض پر ان کے آستانے غنایت پر عشق مصطفیٰ کے جھنڈے اسی طرح لہرائے جا رہے ہیں اور یہ جھنڈے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تین محبتیں دل میں قائم ہو جائیں دل میں بپا ہو جائیں ہر ایک پر آشکار ہو جائیں تو کوئی شخص گمراہی میں مبتلا نہیں ہو سکتا سب سے پہلی محبتِ رسول پھر محبتِ اہلِ بیتِ رسول اور پھر محبتِ اصحابِ رسول یہ تین محبتیں جس کے دل میں پیدا ہو جائیں اسے دامنِ اولیاء سے وابستگی نصیب ہو جاتی ہے اور وہ نجات کا مستحق ہو جائے کرتا ہے لہٰذا آج کے اس اجتماع میں میں آپ احباب کو ان تین محبتوں کی طرح متوجہ کروں گا اور متوجہ کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت جو انتشار ہے جو فساد ہے جو انارکی ہے جو اس وقت من مانی کا دور دورہ ہے اس بھرے عالم کو دور کرنے کے لیے اور اس حسن و حق و قینہ سے پوری ملت کو بچانے کے لیے یا رسول اللہ کے نعرے بھی عام کرنے کی ضرورت ہے یا علی کے نعرے بھی عام کرنے کی ضرورت ہے اور یا غوثِ عظم کے نعرے بھی عام کرنے کی ضرورت ہے اللہ کریم مرشد اس واسطے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں محبت کا پیغام وہ محبت جو فیضان رسالت ہے وہ محبت جو عطا رسول ہے وہ محبت جو نعمد مصطفی ہے اس کی قسمت کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ دروازہ ولایت کا ہے چاہے یہ ولایت کا دروازہ قادری کہلائے نقشبندی کہلائے کشتی کہلائے سہروردی کہلائے اسی دروازے سے محبت نصیب ہوگی اور جو لوگ آستانوں سے وابستہ ہیں انہی کو آمن اور ہدایت ملنے والا ہے اللہ کریم ان چراغوں کی روشنی دو چند فرمائے اور ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق اطاع فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ